ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم ایکیو سپیشل سے آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں اور ایکیو سپیشل کے اندر ہم لوگ یہ آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ زائچے کے اکارڈنگلی جو بھی آپ کی ڈیٹو برد یا ٹائم برد ہے اس کے اکارڈنگلی کون کون سے جم سٹونز جو ہیں وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ابھی گزشتہ روز ایک خاتون ہے برطانیہ میں انہوں نے مجھے ایک ووٹس اپ کیا اور انہوں نے مجھے ایک سٹون کی تصویر بھیجی سٹون بہت اچھا تھا بڑا زبدہ سٹون تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک پیر صاحب نے یہ نگینہ دیا ہے دم کر کے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کا جو محبوب ہے جو آپ سے روٹھا بیٹھا ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا میں نے جب ان کا ذائچہ بنایا اور اس کے بعد میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ پیر صاحب نے جو نگینہ دم کر کے دیا تھا اس کا تعلق آٹھویں گھر سے تھا اور اس کی سیدھی نظر آٹھویں گھر کے سیارے کی پڑ رہی تھی جا کے بارویں گھر پہ کے جدائی کے گھر پہ تو نگینہ دم کیا ہوا ٹھیک ہے بہت سارے ایسے نگینے ہوتے ہیں جیسے عقیق جو ہیں کلمہ گو پتھر ہیں لوگ برکت کے لیے اس کو پہنتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا نگینہ لے کر پہن لیں جس پہ کسی نے کچھ دم کیا ہو اور اس کے بعد وہ آپ کے لیے فائدہ دے جو ان خاتون کے ساتھ ہوا کہ اس کو اپنے پاس استعمال کرنے سے ان کا جو محبوب تھا وہ ماننے کی بجائے ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کے چلا گیا تو ایک چیز تو بتانا بہت زیادہ واضح ہے کہ کبھی بھی جیم سٹون کا استعمال اپنے انفرادی ذائچے کے بغیر مت کریں یا اگر کوئی ایکسپرڈ ہے ایسٹرالوجی کا اسی سے کنسرل کریں وہی آپ کی بہتر رہنمائی کرے گا کہ کون سا نگینہ جو ہے وہ آپ نے لے کر پہننا ہے آج جو ذائچہ میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر ٹویلو لکھا ہوا ہے اس ذائچے کے پہلے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ٹویلو یعنی پائیسز برجہوت برجہوت لگن کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے اطارت کا جو نگینہ ہوتا ہے جس کو ہم ذمورت بھی کہتے ہیں سب زکیق بھی آپ پہن سکتے ہیں پنہ ہے پیریڈاٹ ہے اور بھی بے شمار جو نگینے اطارت سے منصوب ہیں آپ ان کا استعمال برجہوت لگن میں کس طرح سے کر سکتے ہیں میں صرف ذمورت کا نام لوں گا باقی اگر آپ اطارت سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی سٹون لے کر پہننا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ آئیے گا کہ میں دیگر نگینوں کا ذکر کر رہوں لیکن ان نگینوں کا صرف جن کا تعلق اطارت یعنی مرکری کے ساتھ ہے برجہوت لگن میں دو گھر جو ہیں بڑے امپورٹن وہ دے دیئے چوتھا گھر اور ساتھا گھر نمبر تھری اور نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے اندر کے یعنی اعتاد کے دو گھر بڑے امپورٹن گھر اس وقت مرکری کے پاس ہیں اطارت کے پاس ہیں کہ گھر کا سکھ بھی مرکری دیکھ رہا ہے ازدواجی زندگی کا سکھ بھی دیکھ رہا ہے زمین جائدات پراپٹی کو بھی دیکھ رہا ہے گاڑی سواری لینڈ اگریکلچر ان تمام چیزوں کو پارٹنشپ کو ڈیلی ویجز کو بھی دیکھ رہا ہے تو اس ذائچہ کے اندر اطارت کی یعنی مرکری کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کب کس وقت کیسے استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کا ذائچہ اور اس کا پہلا گھر پائسز ہے وہ اپنا اپنا ذائچہ کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں مرکری کہاں پر پلیسڈ ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے زمورت جو ہے وہ لے کر پہننا ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں نمبر ٹولف جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پہلے گھر میں ہی اگر مرکری آ کر پلیس ہو جاتا ہے پہلے گھر میں بیٹھا ہوا مرکری باؤنڈ ہو گیا برے اثرات دینے کے لیے کیوں کیونکہ پہلے گھر میں نمبر ٹولف میں پائسز میں اطارت کو حبوت ہوتا ہے یعنی ڈبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے نیچ کا ہو جاتا ہے یا اس کو ہم ایک دوش ہے جس کا نام ہے کیندرہ دپتی دوش اور وہ بھی ڈبل کے سب سے زیادہ خراب پوزیشن میں کہ گھر کے سکھ کو ازدواجی زندگی کے سکھ کو پارٹنرشپ کو ڈیلی ویجز کو اس نے خراب پوزیشن میں رکھ دیا تو اگر یہاں پر مرکری موجود ہو تو آپ نے زمورت کبھی بھی لے کر نہیں پہننا خرابیوں کو ہائلیٹ کرے گا آپ کے ذہن کو منتشر کرے گا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑ رہی ہے اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے ساتھویں گھر کو تو ازدواجی زندگی میں پرابلمز کو پیدا کرے گا پارٹنرشپ میں پرابلمز ڈیلی ویجز میں پرابلمز کو ہائلیٹ کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دوسرے گھر کی جانب نمبر ون جہاں پر لکھا ہوئے یہاں پر اگر مرکری آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر آپ زمورت لے کر پہن سکتے ہیں کہ گھر کا سکھ زمین جادات پرابٹی یہ اور ازدواجی سب جا کر بیٹھ نہیں خانا ہے مال میں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک تو انسان کی گفتگو بڑی کلکولیٹیو ہوتی ہے جو بات کرے گا بڑی لا جواب بات کرے گا فینینس کو بہتر کرے گا اساساجات کو بڑھائے گا یہاں پر آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں یہاں سے ساتھویں نظر یہ ڈال رہا ہے آٹھویں گھر کے اوپر کہ انسان اپنی محنت سے اپنی مشکلات کو بھی دور کر پائے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے تیسرے گھر کی جانب نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مرکری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو آپ نے کبھی بھی زمرد لے کر نہیں پہننا کیونکہ یہ فضول کی محنت کا گھر ہے اور یہاں پر بھی اطارت کو ایک دوش لگتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیندرادی پتی دوش کہ یہاں پر مرکری خراب ہو جاتا ہے کیونکہ فضول کی محنت کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا کہ آپ کو شادی کے لیے شادی کے بعد کی زندگی کے لیے زمین جادات پراپٹی کے حصول کے لیے گاڑی کے لیے سواری کے لیے ہر چیز کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہمیشہ اجاگر رہیں گے یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے والد کے گھر پہ والد سے بھی معاملات کو خراب کرے گا تو تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا اطارت اس کا نگینہ کبھی بھی زمورت آپ نے نہیں لے کر پہننا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب نمبر تھری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اطارت آ کر پلیس ہو جاتا ہے اپنے ہی گھر میں اور اوطات کے گھر میں کے اندر کے اندر آ گیا یہاں پر اس کو ایک یوگ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں بھدر نام کا پنچ مہا پرچ یوگ ملتا ہے یہاں پر اطارت بہت اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے آپ اس کا نگینہ آپ کا گھر بڑی آسانی سے بن جائے گا والدہ سے تعلقات اچھے ہوں گے پروپٹیز بہت زیادہ ہوں گی یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے بلکل سامنے کریئر کے گھر میں کہ کریئر اعمال کو بھی درست کرتا ہوا بہتری کی سمت میں لے کر جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کی جانب نمبر فور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اطارت آ کر بیٹھ جائے سب سے پہلے بیٹی کا یوگ بنائے گا محبت میں آسانی دے گا سٹمک ریلیٹڈ چیزوں کو بہتر کرے گا یہاں پر آپ اطارت کا نگینہ زمورت لے کر پہن سکتے ہیں انسٹین گین آپ کو دلوائے گا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے گیارویں گھر پہ خواہشات پوری کرے گا بڑے بہنبائیوں سے فائدہ کاروبار میں منافع بھی آپ کو دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اطارت آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے کبھی بھی زمورت لے کر نہیں پہننا بیماریاں ایک تو والدہ پیدائش کے فوراں بعد والدہ کی بیماری شروع دوسرے نمبر پہ ساتھویں گھر کو بھی بیماری کے گھر میں رکھ دیا کہ شریک حیات کی بھی بیماری بڑھا دے گا آپ کی اپنی مشکلات کو بڑھا دے گا اپنی ناومیدی مایوسی کو بڑھا دے گا تو کبھی بھی یہاں پر آپ نے زمورت لے کر نہیں پہننا خرابیوں کو ہائلٹ کرے گا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے بارویں گھر پہ اخراجات کو بھی زیادہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی جانب نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اتارت آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ہی گھر میں یہاں پر سب سے پہلے اتارت کو شرف ملتا ہے یعنی اچھکا ہو جاتا ہے ایگزالٹیشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو ایک یوگ ملتا ہے اس یوگ کا نام ہے بھدر نام کا پنچ مہاپرش یوگ بہت اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے یہاں پر آپ زمورت لے کر پہن سکتے ہیں آپ کو شادی میں سکھ ملے گا پارٹنشپ میں سکھ ملے گا ڈیلی ویجز میں فائدہ روز کہیں نہ کہیں سے انکم جنریٹ کرنے کے نئے سے نئے آئیڈیاز آپ کو ملتے رہیں گے یہاں سے اس کی ساتویں نظر پڑھ رہی ہے اسنڈنٹ پہ کہ آپ کی اپنی شخصیت کو بھی بڑا کلکولیٹف کرتے ہوئے بہت اچھا کر دے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب نمبر سیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اتارت آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کبھی بھی زمرد آپ نے لے کر نہیں پہننا کیونکہ نہس گھر میں چلا گیا مشکلات کے گھر میں کہ گھر کا سکھ ازدواجی زندگی کا سکھ یہ دونوں چیزیں اور بھی چیزیں جو چوتھے اور ساتھویں گھر سے منصوب ہیں ان کو دکت پریشانیوں میں جا کر رکھ دیا ویراستی جھگڑوں میں جا کر رکھ دیا حادثات میں جا کر رکھ دیا ناؤمیدی پریشانی کرپشن کے گھر میں جا کر رکھ دیا تو کبھی بھی آپ نے کرپشن یا ناؤمیدی پریشانی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یہاں پر زمرد نہیں پہننا پرابلمز یہاں سے ساتھویں نظر پڑ رہی ہے دوسرے گھر میں کہ سسرال سے بھی تعلقات خراب اپنے گھر سے بھی تعلقات خراب رشتہ دار دور دور تک آپ اپنے رشتہ داروں کے قریب نہیں بھٹکیں گے اور فانینشلی معاملات میں بھی پرابلم سیونگ میں بھی پرابلم آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نومے گھر کی جانب نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اتارت آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو آپ زمرد بلکل لے کر پہن سکتے ہیں کامیابی دلوائے گا والد سے تعلق اچھے ہوں گے بیرون مل سفر کروائے گا مذہب کا ماننے والا ہوگا شادی کے بعد مزید اعتقاد بڑھ جائے گا والد والدہ کے اصولوں پہ چلنے والا ہوگا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے تیسرے گھر پہ محنت کا صلح پھل دلوائے گا جس بھی مقصد کے تحت سفر کریں گے اس میں ڈیفینٹلی فائدہ کہ بغیر مقصد کے سفر کبھی نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ زمرد لے کر پہن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسمیں گھر کی جانب نمبر نائن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زمرد آپ پہنتے ہیں اتارت اگر دسویں گھر میں ہو تو کریئر میں فائدہ دلوائے گا عمال اچھے کر دے گا مستقل مزاج کر دے گا یہاں سے چوتھی نظر پڑھ رہی ہے زمین جادات پروپٹی میں اضافہ کروائے گا والدہ سے تعلقات کو بہتر کرے گا دسویں گھر میں اتارت موجود ہو مرکری ہو تو آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کے جانب نمبر ٹین جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر اتارت پلیس ہو جائے تو آپ زمرد لے کر پہن سکتے ہیں خواہشات پوری کرے گا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ دلوائے گا کاروبار میں منافع آمدن ترقی سماجی تعلقات دوست اچھے ہوں گے یہاں سے اس کی ساتویں نظر پڑھ رہی ہے پانچویں گھر پہ بیٹی کا یوگ بنایا اس کے بعد محبت میں آسانی دے گا محبت کی شادی کروانے میں آسانی دے گا محبت کی شادی کا یوگ بنائے گا آپ یہاں پر زمرد کو لے کر پہن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب نمبر ون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے زمرد کو کبھی بھی لے کر نہیں پہننا کیونکہ نحس گھر ہے تنہائی کا گھر ہے اپنے گھر سے دور جانے کا گھر ہے شریک حیات کو بیمار کر دے گا اضافے کا گھر ہے نظر بعد کا کہ گھر میں مایوسی کو پیدا کرے گا تو کبھی بھی بارویں گھر میں بیٹھے ہوئے اتارت کا نگینہ زمرد آپ نے کبھی نہیں لے کر پہننا میں ایک دوہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زائچے کے تیسرے گھر میں زائچے کے پہلے گھر میں زائچے کے چھٹے آٹھویں اور بارویں گھر میں اگر اتارت پلیس ہو تو کبھی بھی زمرد آپ نے لے کر نہیں پہننا صرف ایک کنڈیشن ہے کہ پورے زائچے میں چاہے اتارت نیچ کا ہو یعنی حبود کا ہو ڈیبلیٹیشن کا ہو یا چھے آٹھ بارہ میں کہیں پہ موجود ہو اس کو کیندرہ دیپتی دوش لگا ہو کچھ بھی لگا ہو اگر وہ غروب ہے یعنی شمس کے قریب ہے جو کہ ہمیشہ اتارت واحد سے آ رہا ہے جو شمس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو موسلی یہ غروبیت کا شکار ہو جاتا ہے اگر یہ کمبسٹ ہے غروب ہے تو پھر آپ زمورت لے کر پہن سکتے ہیں چاہے زائچے میں کسی بھی پوزیشن پہ کیوں نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ